ایک ویننگ آرمی جو آرمی جیت رہی تھی اس کو روک دیا گیا سیز فیر دیا کر دیا گیا اور نیرو یونیٹڈ نیشن چلے گئے اس جھٹکے میں ہم پورا پورا کا پورا جمعوان کشمیر لے لیتے کیوں نہیں لیا نیرو جی نے سیز فیر کیوں حکم دیا جب ملٹری کمانڈر سے اس کے خلاف تھے کیوں میں مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ایزے فوجی ہماری سینہ آگے بڑھ رہی تھی تیج گتی سے بڑھ رہی تھی اٹیک ہم نے نہیں کیا تھا ان جہادیوں کو پاکستان نے بھیجا تھا ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہم نے سینہ گھر کو بچائے میرے سومنات سمران نے اپنے جیون کی بلیدانی دی بلیدان دیا اور ہم جیت رہے تھے کیوں روکا کیوں روکا ہم پیوکے لے لیتے ہم گلگٹ لے لیتے بلکستان لے لیتے سب کچھ لے لیتے کیوں نہیں لے لیا بطور فوجی آج بھی کسک ہے من کے اندر کسک نہیں میں کیا ماترہ بتاؤں پیڑا ہے درد ہے فرسٹریشن ہوتا ہے ایسے اسے لوگ دیش کے پردان منتری بنے ہیں کیوں انیٹ اٹیک نیشنز گئے اب دوسرا بندو کتنا بار ہم لوگ کو موقع ملا کہ ہم پیوکے کو لے سکتے تھے پہلا 1965 کی لڑائی ہم جیت گئے تھے اس سمائے ہم جب تاشکند گئے تھے ہم نے کیوں نہیں اپنے ٹرمز کنڈیشنز میں ڈالا جو ویجی ہوگا وہ ٹرمز کنڈیشنز سیٹ کرے گا کہ جو لوزر ہوگا وہ کسی دیش کے مدد سے وہ ٹرمز کنڈیشنز سیٹ کرے گا ہم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم جیتے ہوئے چھتر کو تب لوٹائیں گے جب ہمارا چھتر ہے واپس کرو مہارا جاہری سنگھ کا چھتر واپس کرو پونڈ روپ سے دوسری گلتی 1971 کے بعد 1972 میں جلفکار علی بھٹو شملائے تھے پاکستان کی آرمی نے بھٹو کو کہا تھا اندرہ جو مانگتی ہے دے دینا خالی بھانت مت آنا تیرانوے ہزار پریزنرز کو لے کے آنا واپس نہیں تو تمہاری کھیر نہیں یہ پاکستان کی آرمی نے بھٹو کو بولا تھا اور بھٹو بینہ زیر کو ساتھ لے کے آیا تھا یہ بتانے کہ دیکھو میں راجتی میں ہارا ہوں استتی میں ہوں دیکھو میں کیسے جتا ہوں بینہ زیر کو ساتھ لے کے آیا تھا اب شملا میں جس ہوتل میں تھے اس میں پین ہسکر ایڈوائزر تھے اندرہ گاندی کے تو بھٹو نے پین ہسکر کہا کہ میں میڈام سے دو منٹ کے لئے ملنا چاہتا ہوں ون ٹو ون ہسکر تو کشمیری برامن تھا بہت تیز تھا نہیں 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 مل سکتے وہ سمجھ گیا گیم کھیلے گا کچھ نہیں مل سکتے بولا آپ میڈام کو میری سوچنا دے دیجئے بات کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے اب یہ بڑا ڈیپلومیٹک issue ہو گیا جب اس طرح کا سندیج آتا ہے تو میڈام تک تو پہنچانا پڑے گا تو پین ہسکر نے کہا کہ جلو فکار علی بھٹو یہ کہہ رہے ہیں بولا ٹھیک ہے لے آؤ ملنے کے لئے تیار ہوں دو منٹ کے لئے اب جو جس روم میں جلو فکار علی بھٹو اور اندرہ گاندھی دونوں ون ٹو ون تھے اس سمئے بولوں کی نہ بولوں بول دیتا ہوں بول دیتا ہوں نہیں اسے ہمارا انٹیلیجنس اجنسیز کمپرومائز ہوتی ہے اسی لئے میں سوچ رہا ہوں بولوں کی نہ بولوں جب بول دیتا ہوں اس سمئے ایک اپنا بہت امپورٹنٹ انٹیلیجنس اجنسیز کے عددار بٹلر کی روپ میں چائے لے کے گھوشتے ہیں اور بھٹو اندرہ گاندھی کے پاؤں پہ گیرا ہوتا ہے ہاتھ جڑے ہوئے اور کہہ رہا ہوتا ہے دیوی میرے کو بچا لے پاکستان کا پرزاتنٹ کو بچا لے اگر میں کھالی ہاتھ گیا تو پاکستان آرمی ہم کو ختم کر دے گی اور پھر پرزاتنٹ پاکستان میں کبھی پنپے گا ہی نہیں آپ تو دیوی ہو مجھو یہ تیرانوی ہزار دے دو اور آپ پسیج گئے اور آپ نے دے دیا بینہ شرط کے یہ کیا اسٹیٹمنشپ ہے کیوں نہیں کہا ہم کو پیو کو دے دو کیوں نہیں کہا ہم کو سندھ دے دو تم پاکستان کی تو گردن ہمارے ہاتھ میں تھی اگر میں پردھان منطری ہوتا تو میں شملہ میں اس دن سندھ لے لیتا بلوچستان لے لیتا پیوکے لے لیتا گلیٹ لیتا بلتستان لے لیتا اور بتاؤں کیا کرتا میں میں بھٹو کو کہتا تمہاری آرمی کیپیبل آرمی نہیں ہے تمہاری آرمی انڈر کمانڈ انڈین آرمی رہے گی تمہارا ڈیفنس اور فورین افیرس میں دیکھوں گا یا تو تیرانیوی ہزار لے یا یہ دے ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے چون کون سا موت سلیٹ کرتا ہے میں یہ کرتا ہے کیوں نہیں کیا انڈرہ گاندی نے دیوی درگا بن گئی پارلیمنٹ میں بڑھائی ہو گیا تیرانیوی ہزار ہم نے پلیٹ پوٹھا کے دے دیا راج نیتی کچھ بھی کروا راج نیتی پھر بھاڑ جاؤ قابل لوگ کو بننے دو پردان منتری اس طرح سے کھیل ہوتا ہے جو ہم لوگ خون بہاتے ہیں فوجی اس طرح سے ایسے ہی خون ہمارا ویرتھ میں جائے گا پھر سینا خون کیوں بڑھائے ہم اپنا جیواندان کیوں کریں مہا بھارتی کے لیے ہندوستان کے لیے کیوں جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خون بہا ویرتھ جائے گا یہ پھر چھتر واپس چلا جائے گا سرکار کو چاہیے کہ بہت کٹھوڑ سندیج دے پاکستان کو آج کے بعد جو بھی ہم پاکستان کا جمین جیتیں گے ہم کبھی نہیں لوٹائیں گے نیور نیور آج کا سینک کیسا محسوس کرتا ہے اس سرکار کے لیے بہت اچھا حالت ٹھیک ہے بہت بڑی یا ایک چی بتو خالی میں ایک ادھارن دوں گا دو ادھارن دوں گا جب دوہجار آٹھ میں تاج ہوتیل پہ اٹیک ہوا کساب کی دوارا 167 لوگ مارے گئے تو اس کی دو بندو بتاتا ہوں پریزیڈنٹ اوباما نے اس سمے کے پریزیڈنٹ نے منموہن سنگھ جی سے پوچھا کی تم بھی جانتے ہو آپ بھی جانتے ہو کہ پاکستان کا ہاتھ ہے میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کا ہاتھ ہے کیوں نہیں پاکستان کو سبق جکھایا دیش کے اندر مسادبانوں کو غلط سندیش جائے گا اسی لئے ہم نے کڑا قدم نہیں اٹھایا واہ رہ منموہن سنگھ جی واہ ستہ کے لیے کتنا گیر ہوگے کتنا گیر ہوگے ستہ کے لیے جب راشت کی گریما کو عجت کو تم سرکشت نہیں کر سکتے تو تم کو پردھان منتری بننے کا کوئی حق نہیں بنتا جو پارٹی جس کے پردھان منتری تھے منموہن سنگھ جی دکار ہے اسے پارٹی کو دکار ہے جو راشت کی گرما عجت کو برکار نہیں رکھ سکتا سیکنڈ اس سمعے کے ائر فوس چیف فائلی میجر ائر چیف مارشل فائلی میجر سرکار کے پاس گئے کہ میں تیار ہوں کاؤنٹر اٹیک کے لیے ائر سٹائک کے لیے انمتی دو وہ فائل دبا دی گئی فائلی میجر کو پرمیشن نہیں دیا گیا اب اس کے بھی پریت جب پلواما میں سی آئے سی آئر پی ایف کے جوانوں کی ہتیا ہوتی ہے پاکستان جہادیوں کے دوارہ تو موڈی جی کا ہر ایک سنٹنس دھیان سے سنا کرو تم لوگ جنرلیزم میں انہوں نے کیا کہا تھا ایک دیش نے بہت بھاری گلتی کر دی ہے اس کا اس کو بھوکتنا پڑے گا انجام لوگ سوچے سات دین میں کیا ہوگا بہت آئے پردھان منتری گئے کیا ہوگا سات سے دس دین کے اندر تیرمی سے پہلے بڑھلے تیرمی سے پہلے بالاکوٹ ائر سٹائک جیشے محمد کا پورا ٹریننگ بیس ختم رات میں ہم لوگ گھزے ٹھوکے اور واپس آگئے سب سرکچیت اور کچھ پولٹیکل پارٹی کیا کرتے ہیں وہاں کگوہ نہیں مڑا وہاں تو کھاری دو چڑیاں مری تھی یہ کیا دیش ہے موشے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پولٹیکل آپ اپنا ایکویشن سیٹل کرنے کے چکر میں راستیت بھول جاتے ہو ہم لوگ جس پائلٹ جو پائلٹ گئے ہوں گے ائر سٹائک میں وہ تو اپنی جان ایسے لکھے گئے ہوں گے کہ مرتو ہو سکتی ہے اپنے پتی کو بول دیئے ہوگا ہو سکتا ہے میں لاس بار تم سے مل رہا ہوں ویڈا کیا ہوگا الویڈا کہ آم گوئنگ آنے سیکرٹ میشن اور ہم لوگ فوجی اپنے پتنیوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں کس میشن میں جاتے ہیں یہ تو پنگا ہو جائے گا ون لوسی سٹیٹ وینٹ ویڈا ہوں بولا ہوگا میں سیکرٹ میشن پہ جا رہا ہوں ہو سکتا ہے لاس بار دیکھ رہا ہوں تم کو سمجھ سکتی ہو کتنا پیڑا ایک فوجی کا کس کس مور سے آدھ فوجی گزرتا ہے اور یہ لوگ راست کی گریمہ سورچھا اجت آبرو یہ سورچھت نہیں جاتے ہیں they don't deserve to be in power they don't deserve to be in politics موسیقی موسیقی